السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہم حاضر ہوئے ہیں نفل نماز ادا کرنے کی طریقے کو سیکھنے کی نفل نماز کا ادا کرنا اور سنت نماز کا ادا کرنا ایک جیسا ہے فرق اتنا ہے کہ نفل دو رکعت کی ہوتی ہے تین اور چار رکعت کی نہیں ہوتی سنت دو اور چار کی ہوتی ہے تین کی نہیں ہوتی یعنی نفل ہم جتنے بھی ادا کریں جتنے بھی نوافل ہم ادا کریں دس کریں بیس کریں پچاس کریں اسی کریں سو کریں ایک دن میں کریں دس دن میں کریں دو دو رکعتیں کر کے پڑھنی ہے اور دونوں رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد سنہ سنہ کے بعد سور فاتحہ اس کے ساتھ صورت ملانی ہے اور پھر رکوع اور سجدہ اس کے بعد دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں ہمیں سنہ نہیں پڑھنی سور فاتحہ اور اس کے ساتھ صورت ملانی ہے اور باقی ارکان پورے کر کے اتحیات اس کے ساتھ درود شریف اس کے ساتھ دعا جو یاد ہوا میں وہ پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے اس طرح سے ہمارے نوافل کی نماز ہماری پوری ہو گئی یعنی نفل کی نماز یہ بات ذہن نشین کر لے نفل کی نماز تین اور چار کی نہیں ہوتی یعنی تین اور چار رکعت کی نہیں ہوتی دو رکعت کی ہوتی ہے سنت کی تین کی نہیں ہوتی دو اور چار کی ہوتی ہے فرض دو تین چار سب کی ہوتی ہے آج ہمیں اتنا سیکھنے کا موقع ملا پھر انشاءاللہ مزید کچھ جانیں گے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں اب تک کیلئے اتنا ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی اچھی ویڈیوز مل سکیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو پریس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ